اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھنے مشاہل تامز اور میں ہوں میر مدسر پورے ملک کے ساتھ ساتھ آج جمہو کشمیر میں بھی عید الفطر کا تہوار جو شکروش اور جذبہ کے ساتھ منا گیا اور ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید میں عید کی نماز عدا کی وی اگر ہم بات سوڑت جمہو کی کریں گے تو سب سے بڑی عید کی تقریب جمہو میں ملقد ہوئی جہاں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید میں نہ صرف عید کی نماز عدا کی بلکہ جمہو کشمیر کے لیے خاصی دعائے بھی کی گئی وہی کی تچناب اور پیر تنچال میں بھی اسی قسم کی دعائے جو ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگن گئی اور یہ کہا گیا کہ یہ عید ہم سب کے لیے باعث خوشی اور امن کا پیغام لے کر رہے کیا کچھ رہا آج جو جنگر کے حوالے سے اس اگل فطر کے دن پر پانوز پر نزہ ڈالتے ہیں سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے سب کے لیے زمانی اینی بیماری ہے یم شوالی دعا کرنی۔ یم حسطارن مچ، یک محمد مچ، یمیس یمیس رویس جو زیادر قرن مدن بیمار ہے جمال با سَنسا دن شما اکٹی میران یا ایدو الفیکرچی رب العالمین اشی منامت انایت کرمت یس مائی سیام کس اکتیام اشیار رب العالمین ہے کہ ہماری سیام تس رتس مزن پنن مرند مومین بندن پنن رحمت سو پنن مدفرت سو پنن فیود و بھرکات سو نجات ازناد جحنم نیش نواز مید آسن سوئی دیو آسن قلائش من پتره آسن سار می آسن اللہ تعالی سنسر رحمت شن لی حال سب دیمت اللہ تعالی سنسر مزفر شن لی حال سب دیمت سب دیمت سب دیمت سب دیمت رسول ناظرین صل اللہ علیہ وسلم سکون سکون ناظر پہ من اچو آنکھ بچ پروین پلاؤ ناظرین محسوس یمن بچان کو نکو بچان تہا ہمچی گلن یو چو بچان رسول خدای صل اللہ علیہ وسلم گوی ناظرین انس بچس کو رک جلاس اے گو بریا چکیانی تہای آسن کونی بھی چکیانی گلن یمن بچان سوئی بچچو زہر زہر ودن تہایو نوش سہیو خالت رسول ناظرین صل اللہ علیہ وسلم خانس ناظرین بچ سوئی دو بچان سوئی دلیل کیا ہے آخر گو بچ مزبور یلو بچان تالو تولن پانو خود دمجو سے اے بزرگا چانی من نسوی کہا ہے گش میں نسو نے کہی دلیل صرف چھووا دل تک سلکے یجونی حکر یہ بیان کرے بانو یہ دلیل کیا ہے بچ سوئی دلیل کیا کہ رسول ناظرین تینکور بیاست خاندار میون یستی مگلس من مال اوش سلیو تین سوریت پیلے بجوز بیکاس پتھر پیومد مچنکی یکوز دیکھالاو بگیہ گند اس وطن وطن تو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ چشمانی مبارک ومدرن تسپر ٹھوش وصل لنچ دریاؤ یمن گولن برگاش حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بردار ایمی اس باچے سند یہ آہوز رہی تو یہ ودن کے جب نے دھوبریا بات پاس کی مسئلت ہیں تو تاریخہ یہ کاس معنی کا چون مول بین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیے میں یہ لفظ محمد صلی اللہ سندگوش نہ انتروں یمن کو نظر لوگ نے چاچا مکر جو مہاں مکر تو اسی کر بستو چی میں تو تو پوچی پو جواب تو ہے میں شن پتہ تو اسو محمد صلی اللہ ہی نینہ امنوب بہر اسلاموب بہر فضا طلعہ کے ہی نینہ اس نے اس لکھوا یہ مبارکہ سلسلی چھے میں آپ بزارش کریں یہ کہ واڑی دین ہیں یہ کس سرکارس یہ کس گورنمنٹس آپ بڑھ پریشنی چھے سوئینی بچے سوئینی نوجوان انچے بکتے درنگس شرابس ملواز گئن اس سوئین باروں دیوان ملواز گئن شرابس ملواز گئن ملواز گئن ملواز گئن سوئین بچے شراب بنیوں چرسی بنیوں دیچائی بنیوں اس مچ سائی خود بڑھ وجہ یہ تھی سرکار چیز سوئین بچی دیس میند اس گرنچے رات اس گھوئے ملواز گئن کیونکہ ملواز گئن بے روز گئن باریاں زیادی سوئین بچوں دیپریشنز مرس سوئین باردین دے پریشان انہیں دے دیس گوڑی سانیوں بچوں یہ کرن تیموکر کون ملواز گئن ملواز گئن ملواز گئن بوائن گئن مارن کیا جی تھالات بے سوئین بچوں زیمکے کئی خراب لہذا یاکسی چیز دوسائی سرکار اسی ملواز گئن بزرشکان بڑھ بشوئی اسمان بچوں بچوں اور گوڑھ بڑھ بچوں بے روز گئن گئن پڑھ بچوں کہ ملواز گئن امید بچوں کچھ 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 خلال کیا جا ملواز گئن کچھ 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 پتا تیا بھوات گفتن بھول مرنچے ان only 3 پتار صرف اکر چین بڑھے مرنسل لہذا اکس سے سرکار کچھ سرکار راستی ملوش ملوش سرکار طفل اینپا اینک کام کار پتار بشترار یہ ایک اسپارسوش مہنگو ہے تانکورٹھی اس پہتا پر سن جاتے ہیں گروہ بچ دوکھتو پڑھتو 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 مگر افسوس سانیل سامائی ورکران سانیل اللہ سانیل ملکت 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 دوائی پریشنی یہ لائیتی سوچ رہے ہیں عبریس ملکت یا دھگس یا سلامی شوشن ہیں گرہا ہمارا بچوں دکھتو پڑھتو یہ ایک اماسیامل سمید یو ساید چانلی ماں کو ہمیں گتاک شیف بیو ہوگا کیں خلافشنی ملکت یہ ماں گوڑھن مجموعہ سائی دوائیو ساس دوائیو سائی اکھر بیو ساس در ریو سائی کندر ریو ساس سوال سال دوشیت ساس کمیتر کنیدار مجھکم ہے وہ یعنید کنید ایر فرد بیتر احمد صاحب ازسار کمیتر کنید تاکیم جاڑا دوشت سانس ای روز لایچ پس سیلای ﷺ نیدار بیتر دوشت سانس نیدار دنیا دون مجھکم ما چاہه ان شکم آسانس این کارد کاردi یہاں سے بہتر دے پس پر جائے پھرست اور اس کے ساتھ پر جائے پھرست تو ہی دیماتن سید و ہی دیت پھرستی شروع کروڑا شروع آلیلہ 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 اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم تمام ملت اسلامیہ کو عید مبارک پیش کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری اللہ تعالیٰ ہماری لئے یہ خوشی کا باعث اور امن کا باعث بنے امام مرکزی جامعہ مسجد امام مرکزی جامعہ مسجد کی خصصیت سے میں پورے عالم انسانیت خصوصا ملت اسلامیہ کو اس عید مبارک عید سعید بھی مبارک بات دینا چاہتا ہوں دل کی امیق گہرائیوں سے اور یہ نویدن کرتا ہوں یہ جو عید کا مقصد مراد ہے یہ خوشی ہے خوشی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پروس میں ہمارے دائیں بائیں کوئی ایسا گریب ایسا ناچا ایسا یتیمت ہے کہ جس سے ہماری ضرورت لیں فطر کے متبرک دن پہ میں اپنی طرف سے اور اپنی جماعت کی طرف سے ریاست جمع کشمیر کے عوام بالخصوص زلہ رامن اور خاص طور پر مانحال کے ماغوی اور عوام کو دل کی امیقے رائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ عید ہمارے لیے امن و امان خوشی ترکی اور خوشحالی کا پیغام لے کیا ہے وہیں ساتھی ساتھ میں عوام اللہ سے یہ دردمنانہ ایک گزارش کروں گا کہ وہ اس عید کے متبرک دن پہ دعا کریں کہ ریاست جمع کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم کا جو ماحول ہے اور جو بھی تکلیفیں اس وقت ریاست جمع کشمیر کے عوام اور ریاستی ریاست کے عوام کے ساتھ درپیش ہیں اللہ تعالی ہم کو ان تکلیفوں اور پریشانیوں سے لکھا لے ہم تمام اہل اسلام کو دل کی امیقے رائیوں سے اید مبارک پیش کرتے ہیں امید ہے یہ اید ہمارے لیے کسی اور امن کا پیش تو ناظرین آپ نے دیکھا کیسے لوگوں نے آج اید کی نماز بھی ادا کی اور ایک دوسرے کو مبارک بادی بھی دیتے رہے اور جو علماء دین ہیں انہوں نے لوگوں سے یہ گزارش کی ہے کہ اید جو ہے وہ سادگی سے منائی جانی چاہیے اور خاص طور پر جو مستحق لوگ ہیں ان کا خاص خیال رکھا جانا چاہیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں گے پورے ملک کے لیے ہمارے جمع کشمیر کے لیے ہمارے خطہ چنا پیر پنچال کے لیے زلہ رامدن کے لیے بانحال کے لیے وعبی کشمیر کے لیے کہ یہ اید ہم سب کے لیے خوشی امن سکون کا پیغام لے کر آئے